بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ انزل على عبدہ الكتاب ولم یجعل لہو عوجا سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے محبوب بند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی گجی اور پیچید گی نہ رکھی بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے درائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بحیث ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَدَ اللَّهُ وَلَدَا اور ان لوگوں کو بھی درائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبْرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے موہ سے نکلتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتی ہیں محض جھوٹ ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آتَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ أَسَفًا اے پیغمبر اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دوگے جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے اَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے اِذْ اَوَا الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا جب وہ نوجوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا یعنی ان کو سلائے رکھا پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے ہم ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے ہم اس کے سوا کسی کو مابوط سمجھ کر نہ پکاریں گے اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بےعقلی کی بات کی ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور مابوط بنا رکھے ہیں بھلا یہ ان کے مابوط ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں ہلا دے تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب تم نے ان مشرقوں سے اور جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے لے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے دہنی طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کتر آ جائے اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں تھے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے اور جس کو گمراہ رہنے دے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاوڑ کے اور تم سے ذلقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ میں اس کا کسی قدر حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں ہم نے اس کو زمین میں بڑا اقتدار دیا تھا اور ہر طرح کا سامان اس کو عطا کیا تھا تو اس نے ایک سفر کا سامان کیا یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے اور اس چشمے کے پاس ایک قوم دیکھی ہم نے کہا ذلقرنین تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے قال اماما ظلم فسوف نعذبه ثم یرد إلى ربه فيعذبه عذابا نکرا ذلقرنین نے کہا کہ جو کفر و بد کرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم سزا دیں گے پھر وہ اپنے پروردگار کے طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لئے بہت اچھا بدلہ ہے اور ہم اپنے معاملے میں اس سے نرم باگ کہیں گے ثم اتبع سببا پھر اس نے ایک اور سامانے سفر کیا حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جن کے لئے ہم نے دھوپ سے بچاؤ کی کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی حقیقت یوں ہی تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی پھر اس نے ایک اور سفر کا سامان کیا ان لوگوں نے کہا کہ اے ذلقرنین یاجوج اور ماجوج اس علاقے میں فساد کرتے رہتے ہیں بھلا ہم آپ کے لئے خرج کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں یہاں تک کہ دو اونچے سیدھے پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے قال ما مکننی فيه ربی خیر فاعینونی بقوة اجعل بينكم وبینهم ردما آتونی زبر الحديد حتى اذا ساوا بين الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہو نارا قال آتونی افرغ علیہ قطر ذل قدنین نے کہا کہ خرج کا جو مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے تم مجھے قوت بازو سے مدد دو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا تم لوہے کے بڑے بڑے تختے میرے پاس لاؤ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھوکو یہاں تک کہ جب اس کو دھوک دھوک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبہ لاؤ کہ اس پر پگلا کر ڈال دوں فمستاعو ان يظہروہ ومستطاعو له نقبا پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے پھر جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روح زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھوکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اب کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو میں خفا نہیں ہوں گا ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے کہہ دو کہ ہم تمہیں ایسے لوگ بتائیں جو عامال کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی دور دھوب دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو نمانا اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے عامال ضائع ہو گئے سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہسی اڑائی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِرُ الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلَا جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بحث کے باغ بطور مہمانی ہوں گے ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لیے روشنائی ہو تو قبل اس کہہ کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے